اسلام علیکم جی اسی طرح کے پراتھے بناتی ہوں جب بہت اچھا لگتا ہے اور یہ والا پراتھا تو اس طرح سے جو بناتے ہیں بڑا ایزی ہوتا ہے تو میں نے کہا میں بنا کے رکھ لوں گی پھر جب مجھے بھوک لگے گی تو یہی والا میں کھا لوں گی جن کو پراتھا بنانا نہیں بھی آتا تو اس طرح سے روٹی بنا کے فولڈ کر دیں اور ہاف مون کی طرح جو یہ پراتھا بنتا ہے بڑا ایزی بن جاتا ہے خیر یہ میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اب کمپیرٹیولی الحمدللہ سے ویدر تو کافی زیادہ پہلے سے بہتر ہو گیا ہے دن بھی کافی روشن ہو گئے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ میرا فلو جو ہے نا بس وہ جاری ہو ساری ہے اللہ کرے بس وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو وہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہا لیکن پہلے جیسے بہت زیادہ سردی تھی مائنس پہ ٹیمپریچر رہتا تھا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دار کی دارک رہتے تھے دن تو وہ اب الحمدللہ سے کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے موڈ پہ بہت افیکٹ ہوتا ہے آپ کا موڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ونٹر جو ہے نا وہ بہت ڈپریسنگ ہوتا ہے لیکن خیر انشاءاللہ تعالیٰ اب ویدر جو ہے نا وہ اچھا ہوتا جائے گا اور دن بھی ذرا برائٹ سے سنی سے بڑے اچھے آئیں گے انشاءاللہ تو یہ جی شکر الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسمان کا میں لنچ باکس بھی پیک کر رہی ہوں اور یہاں پہ روٹی میں ان کو دے دوں گی اور میں نے آج سنیک میں بنائے ہیں چنے میں نے بوائل کیے تھے تو میں چنہ چاٹ بنا لوں گی تو وہ پھر ذرا مزے کے بھی لگتے ہیں کافی دیر تک فل بھی کرتے ہیں بس یہ میں رکھ لوں گی ساتھ ساتھ میں نے آلو بوائل کر لیے تھوڑے سے چنے میں ویسی بوائل کر کے اکثر رکھتی ہوں اس پہ میں نے تھوڑے سے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے سیلٹ ڈال دیا ہے اور دہی رائتہ چٹنی یہ چیزیں میں سیپرٹ دیتی ہوں ادھروائیس یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم کرتے ہیں نا دوبارہ پھر وہ جیپ سا ہی ہو جاتا ہے تو اس لیے اکثر میں دہی یا چٹنی یا اس طرح کی چیزیں پھر اوپر نہیں ڈالتی سیپرٹ ان کو دے دیتی ہوں اور یہاں پہ میں نے املی کا ساوس بھی ڈال دیا ہے اور املی کی چٹنی کے بغیر تو مجھے بالکل بھی کوئی بھی چاٹنا مزے کی نہیں لگتی میں ضرور ڈالتی ہوں تو یہ دیکھیں جی بس اسمان کا لنچ بیک جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور ساتھ میں نے فروٹ بھی رکھ دیا تو یہ جی وہ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد اب میں آگئی ہوں میں نے آج بیڈنگ ساری چینج کرنی تھی اور اس کے علاوہ میں نے یہ کور جو پر پروٹیکٹر ہے نا یہ بھی میں نے ہٹا دیا ابھی یہ جو میں نے ویکیوم لیا ہے نا یہ اتنا زیادہ یوسفل ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے بہت پہلے لے لینا تھا کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کبھی نیچے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں یا بیٹھ پہ بھی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے نیچے گر جاتا ہے اب یہ دیکھیں بیٹھ پہ چھوٹے چھوٹے سے اس کے دھاگے اور یہ روے سی جو ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو کلوز اپ میں بھی دکھاتی ہوں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا ویکیوم لگانے کے لیے سچ میں بہت سستی ہوتی ہے دل بھی نہیں چاہتا کہ آپ اٹھا کے اور لگائیں سپیشلی تو بس وہ پیننگ میں ہی جا رہا ہوتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں فوراں سے میں اٹھاتی ہوں اور اس سے میں کلیننگ کر لیتی ہوں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ایون کہ میں سم ٹائم جب آٹا گونڈری ہوتی ہوں وہ گر جاتا ہے بہت ساری اس طرح کی چیزیں پارٹیکلز ہوتے ہیں تو یہ اس میں ڈیفرنٹ اٹیچمنٹس بھی ہیں اور یہ میری زندگی اس نے سچ میں آسان کر دی ہے ایم ویری ہیپی اور مجھے اپسوس ہوتا ہے کہ ای ویش کہ میں یہ پہلے ہی لے لیتی اچھا جی خیر وہ سارا میں نے کر لیا صاف اور ابھی میں جو میں نے بیڈنگ چینج کی ہے وہ میں ابھی ساری واش کر لوں گی تو یہ خیر سارے کام ہو گئے اور اب جو میں پیلو کورس چینج کرتی ہوں وہ میں آرام سے بیٹھ جاتی ہوں سکون سے چینج کرتی ہوں اچھا یہ والے اکثر جو برینڈس کے ہم لیتے ہیں ان کے پیلو کورس کافی بڑے ہوتے ہیں تو ان کو میں سٹچ کر لیتی ہوں تو اس سے یہ پھر بڑے اچھے فٹنگ میں آ جاتے ہیں خراب نہیں ہوتے ہیں ابھی ایک کے رہتے تھے وہ میں سوچ رہی تھی کروں گی کیونکہ ابھی مجھے بہت سارے کام کرنے تھے تو میں نے کہا چلو میں نیکس ٹائم انشاءاللہ کر لوں گی بس یہ بھی میں یہاں پہ چینج کر لوں گی بیڈنگ جب چینج ہو جاتی ہے نا اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے سکون آپ کو مل رہا ہوتا ہے بے شک آپ کے پاس نئی ہو پرانی ہو لیکن آپ واش کر کے جب صاف ستری ڈال کے چینج کرتے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے ابھی میں کچن میں آئی اور یہ دیکھیں یہاں پہ باہر بارش ہو رہی تھی ویسے سردیوں گرمیوں موسٹلی یہاں پہ بارش ہی بارش رہتی ہے میں نے سٹوریج سے اور سارے جتنے بیکس تھے ان سے میں نے سلپس نکال کے یہاں رکھی ہیں ان کو میں انشاءاللہ دیکھوں گی ویسے میں زائع کر دیتی ہوں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی الیکٹرونکس کی چیز یا اس طرح کچھ لے کر آتی ہوں نا تو اس کے لئے میں رکھتی ہوں وہ ساری مکس ہو گئی ہیں تو میں نے کہا چلو یہ میں بیٹھ کے آرام سے دیکھوں گی ان کو میں باقی زائع کروں گی پھینک دوں گی باقی لیکن ابھی میں پہلے باقی کام کر لیتی ہوں اچھا ایک تو میں ابھی یہاں پہ برطن واش کر رہی ہوں دوسرا یہ کہ میں نے چکن نکالا تھا میں نے آج بنانے تھے ایک تو شامی کباب بھی بنانے تھے اور اس کے علاوہ چکن میں نے کہا بس اب فریزر سے نکالوں یہ چیزیں نکال کے ذرا فریزر خالی کروں آہستہ آہستہ تاکہ نیکسٹ کمینگ ڈیرز میں میں پھر فریزر بھی سارے ریڈی کر دوں گی کیونکہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بنا کے فریز کرتے ہیں میری روٹین یہاں پہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسمان کی جواب کی وجہ سے تو اس لئے ہر انسان اپنی روٹین کے اکارڈنگلی چلتا ہے ماہ رمضان میں بھی تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی اور بہت ساری چیزیں پبلیکلی بھی اس طرح شیئر نہیں کر سکتے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت ساری چیزیں بنا کے فریز کر دوں تاکہ پھر یہ ہوتا ہے ماہ رمضان میں جب ککنگ ہو رہی ہوتی ہے تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا بنا کے دینا ہوتا ہے اسمان لے کر جاتے ہیں تو پھر مجھ پہ اتنا زیادہ روزے کے ساتھ برڈن نہ ہو تو میں ابھی فریزر کو بس سوچ رہی ہوں کہ میں ان دنوں میں خالی کر لوں تاکہ انشاءاللہ ابھی ماہ رمضان کی پھر تیاری وغیرہ سٹارٹ کروں گی فریج فریزر کلیننگ یہ سارے کام میں نے کرنے ایکچولی یہ کام تو روزے کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں ماہ رمضان میں بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کی تھوڑی سی انرجی ذرا ڈاؤن ہوتی ہے اور پھر آپ عبادت بھی کرتے ہیں نماز تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ذرا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ پلاننگ پہلے سے کر کے رکھنی پڑتی ہے تاکہ ہمارا ماہ رمضان اچھے طریقے سے گزرے اور یہ پھر ہمارے سکون سے ذرا مہینہ گزر جائے تو اس لئے یہ فریج فریزر یہ ساری چیزیں میں ابھی ساری سیٹ کر کے ساف ستری کر کے رکھوں گی اچھا اس کے بعد یہ چکن میں لے کر آئی تھی ویسے تو میں نے کہا تھا میں اب چکن نہیں لوں گی لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک شامی کباب بھی بنانے تھے تو میں نے کہا چلو یہی والی میں اسی سے بنا لوں گی لیکن وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ولوگ میں شیئر کروں گی کیونکہ پھر نا ولوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے ابھی بھی کافی لمبا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے میں کر لیتی ہوں کہ آپ لوگ بہر بھی نہ ہو آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرے اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں اچھا جی میں آج نا اپنی امی کو بتا رہی تھی میں نے کہا امی دیکھیں میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ لوگ کیسے اتنی افرٹ کر لیتے ہیں چکن لے کے اس کی سکن اتارنا اس کو کٹنا اور میں نے کہا دیکھیں فائنلی میں بھی یہ کام کرتی ہوں مجھے بھی آئی گئے ہیں تو بس اس کو میں نے سارا صاف کر لیا کٹ لیا اب ہاف جو ہے نا کیونکہ یہ میں فریزر سے نکالتی ہوں تو دوبارہ تو اس کو میں فریزر میں رکھ نہیں سکتی تو میں جب بھی نکالتی ہوں پھر میں اس کی ایک دو چیزیں تو بنا لیتی ہوں پورا چکن اس لئے نہیں بناتی کیونکہ اس میں سے تھوڑی سی ذرا سمیل آتی ہے سارے ٹوٹ کے حربے آزمانے کے باوجود بھی آتی ہے اور ہم دو لوگ ہیں تو اتنا زیادہ چکن یا تین چار دن تو ہم کھاتے نہیں ہیں ڈیلی کا فریش بنتا ہے یا موسٹلی کچھ چیزیں ایسی بناتی ہوں جو دو دن ہو جاتی ہیں ادر وائس کوشش ہوتی ہے بس فریشی میں بناو تو پھر میں نے سوچا میں ایسا کرتی ہوں کہ ہاف چکن کے میں کباب بنا لیتی ہوں اور جو باقی ہاف چکن ہے اس سے میں بریانی بنا لیتی ہوں بریانی سے تو ایسی محبت ہے کہ میں کہتی ہوں ڈیلی بناو اور ڈیلی کھاؤں پھر بھی دل نہیں بھرے گا اور شکر ہے میرے ہسپنڈ بھی بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو ہم دونوں کو بہت اچھی لگتی ہے اور کم از کم ویک میں ایک بار تو ایک بار تو لازمی بنتی بنتی اور بننی بھی چاہیے تو میں نے کہا چلو آج میں ایسا کرتی ہوں تھوڑی سی زیادہ بھی بنا لوں گی اگر کل کی ہو گئی تو کل کی بھی کھا لیں گے انشاءاللہ تو دو دن کی میں کر لوں گی باقی پھر یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سناکیا کچھ نہ کچھ اور چیزیں تو بنتی رہتی ہیں لیکن مین میل تو ظاہر ہے ہزبرن کھاتے ہی ہیں ان کے لیے مجھے بنا نہیں ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی آج میں زیادہ بنا لیتی ہوں اچھا میں نے پیاس کو تھوڑا سا براؤن کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ ٹیماٹر لے لیا ہے آپ کے پاس فریش ہیں فریش لے لے میں کبھی فریش یوز کر لیتی ہوں کبھی یہ کر لیتی ہوں جو میرے پاس آویلیبل ہوتے ہیں ہاں یہ ہے کہ میں بیک اپ میں آپشن ضرور گھر میں رکھتی ہوں تو اس کے بعد میں نے اس میں پیاس ڈال دیا اور ان کو میں یہاں پر بلینڈ کر دوں گی اس طرح سے بریانی بہت اچھی بنتی ہے اور بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دوسرا وہ جو گھنٹا گھنٹا بھونتے رہتے ہیں ویسے تو بھونائی جتنی اچھی ہو ٹیسٹ اتنا ہی اچھا آتا ہے لیکن اس سے جو ہے نا وہ بڑا مزے گا مجھے تو یہ طریقہ بہت اچھا لگتا ہے میں تو موسٹلی ایسی بناتی ہوں اچھا چکن کو میں نے اچھی طرح سے واش کیا اور اس کے بعد نا میں نے دھیر سارا لیسن ڈال کے اس کو میں نے کافی بھونا تھا کہ آج اس میں سے سمیل نہ آئے اور میں دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ کرے عثمان شوک سے کھا لیں ادر وائس ان کا بہت زیادہ مجھے پرابلم ہوتا ہے اچھا میں نے آج ایک اور کام بھی کیا تھا نا میں نے یہ چکن جو ہے نا یہ جب ساری بریانی بن گئی دم آ گیا تو اس کے بعد میں نے اس کو ائر فرائر میں رکھ دیا تھا اور میں نے اس کے اوپر تکا مسالہ دھیر سارا ڈال کے نا ان کو میں نے ائر فرائر میں بڑا مزے کا تکے والا ٹیسٹ آ گیا تھا تو اس کی میں نے ویڈیو تو نہیں بنائی لیکن یہ ہے کہ اس سے کافی حد تک ٹیسٹ چلا گیا تھا تو یہ دیکھیں یہ جو میں نے ابھی بلینڈ کیا ہے نا یہ سارا مسالہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب میں اس کی اچھی طرح سے بھنائی کروں گی بریانی مسالہ میں کچھ اپنے والا بھی ڈالتی ہوں وہ تھوڑا سو میں یہ پیکٹ والا بھی ڈالتی ہوں تو مجھے دونوں کا کمبائن ہو کے جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ بڑا اچھا لگتا ہے اچھا کچھ لوگوں کو بریانی تھوڑی سپائسی اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو لائٹ والی اچھی لگتی ہے میں تو اس سے زیادہ تر دونوں مکس کر کے بناتی ہوں کبھی وہ والی کبھی وہ والی لیکن ہاں سپائسز ذرا ہم لوگ ایوائٹ کرتے ہیں تو کوشش میری ہوتی ہے بہت سپائسی نہ ہو زیادہ تر کلر تھوڑا ڈار کر لیتی ہوں تھوڑے سے برائٹ کلرز ایڈ کر دیتی ہوں لیکن بہت زیادہ سپائسز پر ایڈ نہیں کرتی ہوں اور تھوڑی سی میں لال مرچ ایڈ کرتی ہوں کیونکہ ہری مرچ بھی میں بہت زیادہ نہیں ڈالتی ایک آدم میں ڈال دیتی ہوں دم کے وقت تاکہ اس سے ٹیسٹ بہت اچھا جاتا ہے لیکن بہت زیادہ میں اس طرح سے نہیں ڈالتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ مرچیں ذرا ہمیں وائٹ کرتے ہیں طبیعت کی وجہ سے بس جی اب اس کو میں اچھی طرح سے یہاں پہ بھونوں گی اچھی طرح سے میں نے بھون لیا اچھا یہ سارے کام جو ہے نا یہ میں کر رہی تھی ایکچولی رات کے ٹائم شام کے بعد یا شام کا ٹائم تھا میں کر رہی تھی اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارے واش کر کے ان کو بھی ڈال دی ہے وہ اس وجہ سے میں کر رہی تھی کہ جب میں اٹھتی ہوں نا نیکسٹے اور جب مجھے کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ایسی بھاگ دور لگی ہوتی ہے تو بس میں ایسا کرتی ہوں کہ جب میں نے تھوڑی محنت والی چیزیں اس طرح سے بنانی ہونا تو میں پھر رات میں تیاری کر کے پرپریشنز کر کے رکھ دیتی ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ میں ابھی کھا رہی تھی شام کی چائے کر رہی تھی اور اس کے ساتھ میں نے چنہ چاٹ اپنے لیے بنا لی پینٹس اتنے مزے کے لگتے ہیں نا تو یہ بھی میں نے سارا مزدار سا پلیٹر بنا لیا کیونکہ اس ٹائم پہ پھر بیٹھ کے میں کوئی نہ کوئی اپنا کام کر لیتی ہوں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں تو بس میں ایک ہی ساتھ پھر روم میں لے کے آ جاتی ہوں چیزیں کہ بار بار مجھے کچن یا باہر کا چکر نہ لگانا پڑے تو بس ابھی میں شام کی چائے انچوئے کر رہی ہوں اور چنہ چاٹ تو آل ٹائم فیوریٹ ہے یہ جو میں نے لیا ہے نا کپ وارمر جو ہے تو یہ بہت زیادہ تو چائے کو ہیٹ اپ نہیں کر دیتا یا بہت زیادہ بوائلنگ پوائنٹ پہ نہیں آتی لیکن ہا چائے جیسی ہوتی ہے نا اس کو اسی ٹیمپریچر پہ وارم رکھتا ہے یہاں پہ جی یہ بریش جو ہے نا یہاں جو بہت اچھا لگتا ہے سٹریٹنر میں تھوڑا سو دھارا کم یوز کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سٹریٹنر والی لوک نہیں آتی لیکن یہ بہت حد تک بالوں سے جو ویو ہے کر لیا وہ نکال دیتا ہے میرے بال ہلکے سے ویوی ٹائپ کے ہیں تو یہ ہے کہ میرے لیے بڑا اچھا کام کرتا ہے اور بس ابھی میں سکون سے بیٹھ کے اپنا یہاں پہ کام کر رہی تھی اب ہے جی نیکسٹ مارننگ اور یہاں پہ میں نے مسالہ بنا کے رکھ دیا تھا رائس میں نے صبح صبح بھی گو کے رکھ دیئے تھے اور اب جو ہے نا میں یہاں پہ بریانی کو رائس پوائل کر کے نا دم لگا دوں گی تو اس طرح سے کام میں کرتی ہوں کہ پھر اٹھ کے نا بس دم فریش لگ جاتا ہے رائس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا فریش سا آتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ ناشتہ باقی کام بھی کر لیتی ہوں اور یہ بھی آرام سے بن جاتا ہے تو ادروائش صبح صبح آپ بنائیں تو ایسی بھاگ دور لگی ہوتی ہے کہ چیزیں یہاں سے وہاں گر رہی ہوتی ہیں اور بس برا ہی حال ہوا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ہمیشہ لیئرز والی بریانی بناتی ہوں مجھے اس طرح سے بڑی اچھی لگتی ہے اچھا تھوڑا سا میں نے ذرا جو اس کا مسالہ ہے بہت تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دوبارہ گرم کر لیا تھا کیونکہ رائس میں بہت زیادہ بوائل نہیں کرتی دم میں زیادہ لگاتی ہوں دم والے جو رائس ہوتے ہیں وہ جو بڑے اچھے لگتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کا فرق آتا ہے رائس اگر آپ زیادہ بوائل کریں یا کم بوائل کر کے دم زیادہ لگائیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ ضرور فرق ہوتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا تو میں رائس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرتی ہوں تھوڑی سی میں گریوی کو ذرا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹھک نہیں کرتی ہوں نا تو اس سے بڑے اچھے رائس پنتے اور دم میں پھر آرام سے بیس تیس منٹ کا اس کو لگاتی ہوں اچھا اب میں ڈال رہی ہوں اس پر کیورا وارٹر کیورا وارٹر تو بہت ہی مزے کا اس سے ٹیسٹ اور آراما آتا ہے تو بس یہ میں ضرور ڈالتی ہوں دم کے وقت اور کلر میں نے تھوڑے سے ایٹ کر دیا تھے کیونکہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہے تو کلر دیکھ کے ذرا اسمان کو بڑا اچھا لگتا ہے تو ان کے لیے میں ذرا ایک دو رنگ شامل کر دیتی ہوں میں دم دیتے ہوئے ہمیشہ تھوڑا سا بریانی مسالہ اوپر ایٹ کرتی ہوں اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اینڈ میں میں یہاں پہ دھنیا ڈال دیا دھنیا میرے پاس فریز کیا اور رکھا ہوا تھا تو یہ میں نے ایٹ کر دیا فریش ہے تو فریش ڈال دیں اور میں نے تھوڑے سے اس پر ڈال دیا ہے براؤن آنین پیاس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ بہت زیادہ آپ ڈالیں تو ذرا میٹھے میٹھے ہو جاتے تھوڑے سے آپ ڈالیں تو پھر ذرا ٹیسٹ آپ انجوئے کر سکتے ہیں تو چلیں جی اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بریانی آج کیسے بنیا یہ دیکھیں دھوان دھار بریانی اس کو میں نے توے کا دم دیا تھا تقریبا میں نے اس کو بیس سے تیس منٹ کا دم دیا تھا اتنی دیر تک میں نے ناشتہ بنایا ہم نے ناشتہ کر لیا اس کی ویڈیو میں نے بنائی نہیں کیونکہ وہ ہی ریگولر ناشتہ تھا اور یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کی ریڈی ہو گئی ہے اچھا ویسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ رائس آپ بنائیں نہ کوئی بھی رائس بنائیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس سے رائس بڑا جلدی ٹوٹتا ہے فوراں فوراں آپ چمچ نہ چلائیں اس کو ہلائے نہیں لیکن بس اس ٹائم بڑی جلدی لگی ہوتی ہے تو اس طرح کرنا پڑتا ہے ادروائس یہی کہتے ہیں کہ آپ رائس کو فوراں سے جو ہے نا دم کھولنے کے بعد مکس نہ کریں اس سے چاول ٹوٹ جاتا ہے ایم شیور آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوگا دیکھ کے کیونکہ میں بھی جب بھی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں سپیشلی اس طرح کی تو میرا پھر دل جاتا ہے کہ میں پھر سے جو ہے نا بنا ہوں تو خیر یہ دیکھیں جی یہ ہو گئی ڈن یہ تھا مراج کا کھانا اس کے بعد میں نے کچھ چیزیں آن لائن آرڈر کرنی تھی لیکن جب میں دیکھ رہی تھی تو یہاں پہ جو چیزیں مجھے چاہیے تھی نا لائک ایگز اور اس طرح کی کچھ چیزیں تو وہ آٹ آف سٹاک آ رہی تھی تو میں نے کہا کیا فائدہ ہے اب بہتر ہے کہ خود جا کے لے لوں بیسک تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ریگلر ضرورت آتی ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں تو میں بس دیکھ رہی تھی پھر میں نے کہا چلو یہ میں ایک دو دن تک اب نیکسٹ ویک میں آرڈر کر دوں گی اب میں خود جا کے انشاءاللہ پھر لے آنگی تینکیو فر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو اچھی لگتی ہو تو آپ ضرور لائک کیا کریں دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ